بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیو سے میں ہوں آلیا نازکی ماہرین محولیات کی تنبیح دنیا کو بچانے کا آخری موقع عالمی حدد میں اضافے کو 1.5 ڈگری سنٹی گریڈ تک محدود رکھنے کے لیے بڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہے سپریم کورٹ میں قدداری کے پیٹیشن میں سابق وزرائی آزم نواز شریف اور شاہد خاقہ نباسی اور صحافی سرل علمیرہ کی سابق وزیر آزم نواز شریف کا انٹرویو کرنے پر پیشی اور ملیں گے چار چچن بھائیوں سے جو معاشرتی روایات سے ہٹ کر دنیا کے بڑے بڑے فیشن ہاؤسز کے لیے موڈلنگ کر رہے ہیں ماہرین محولیات نے عالمی حدت میں اضافے کے شدید خطرات کے بارے میں سخت وارننگ دی ہے محولیات کی تبدیلی سے متعلق پینل حکومتی پینل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عالمی حدت میں اضافے کو 1.5 ڈگری سنٹی گریڈ تک محدود رکھنے کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں بڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہوگی ایسا کر کے لاکھوں لوگوں کو سیلاب کے خطرے اور کورل ریفز کو مادوم ہونے سے بچایا جا سکتا ہے ویکٹوریا گیل کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نسرہ جہاں عالمی حدت میں اضافے کی تصاویر سائنسدانوں کو اب پہلے سے زیادہ یقین ہے کہ محولیات میں تبدیلی کے اثرات اب بڑے پیمانے پر سیلاب، قہت، توفان اور موسم میں چھدید تبدیلیوں کی شکل میں سامنے آ رہے ہیں قزشتہ ہفتے جنوبی کوریا کے شہر انشین میں جمع ہونے والے محققین اور سرکاری مندوبی نے اس رپورٹ کی تفصیلات پر غور کیا جس میں کہا گیا ہے کہ اگر عالمی درجہ حرارت میں ایک اشارہ پانچ فیصد سے زیادہ کا اضافہ ہوا تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں اور اسے کس طرح روکا جا سکتا ہے اگر ہمیں درجہ حرارت کو محدود رکھنا ہے تو پھر دنیا بھر کے ممالک کو اب محولیات سے متعلق اپنے منصوبوں پر عمل شروع کر دینا چاہیے اگر فوری طور پر کارروائی شروع نہیں کی گئی تو دو ہزار تیس تک دنیا اس اہم حدف سے پیچھے رہ جائے گی اور کوریئرز پر زندگی مشکل ہو جائے گی اگر ہم درجہ حرارت دو ڈگری سے زیادہ ہونے دیں گے تو پولر برف کی پگھلنے کا مطلب یہ ہوگا کہ سطح سمندر دس سنٹی میٹر زیادہ ہوگی اور زیادہ لوگ سحلاب کی ضد میں ہوں گے لیکن یہ منصوبہ بہت بڑا اور مہنگا ہے دو ہزار پچاس تک دنیا بھر کی اپیچیاسی فیصد توانائی پہنچانے کے لیے توانائی کے قابل تجدید ذرائع کی ضرورت ہوگی جو ابھی تقریباً پچیس فیصد ہے محولیات میں تبدیلی کے خطرات پر اس جامعہ تجزیہ میں کہا گیا ہے کہ سب توانائی کے انقلاب کے ساتھ بھی ہم میں سے ہر ایک کو اپنے طرز زندگی میں تبدیلی لانی ہوگی اور یہ تبدیلیاں ہمیں ابھی اور اسی وقت شروع کرنی ہوگی وکٹوریا گیل کی ریپورٹ اور اسی بار میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں بی بی سی کے ماحولیات کے نامنگار نوین کھڑکا نوین اس ریپورٹ میں ایک آشار یا پانچ ڈگری کی بات کی گئی ہے کہ عالمی حدد میں اضافے کو یہاں تک ہمیں محدود کرنا اس کا مطلب کیا ہے دیکھیں آج سے تین سال پہلے جو پیریس میں جو اگریمنٹ ہوئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ دو ڈگری سے کم رکھنا چاہیے لیکن تین سال جو گجر چکا ہے اتنے میں سائنٹسٹ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ دو ڈگری بھی جیادہ ہو جائے گا تو وہ جو آدھا ڈگری کا بات ہے تو اگر آدھا ڈگری آپ کم کرتے ہیں 1.5 بلاتے ہیں تو جو موسمی تدلیت ہیں بدلیاں جو ہو رہی ہیں اس میں اس سے جو امپیکٹس ہوتی ہے وہ بہت کم ہوگی جیسے کی ہٹ ویفز کم ہوں گے یا پھر سی لیول رائز کم ہوگی یا پھر پانی کی دکتیں کم ہوگی اور جو لوگ جو ایک اپنی کھر چھوڑ کے جا رہے ہیں سیلاب کے کارن بار کے کارن وہ کم ہوگا مہنگائی جو ہے کھانا کا مہنگائی وہ کم ہوگا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو کافی خطرناک ماحول آ سکتا ہے پیدا ہو سکتا ہے اس حدف کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے کیا اس ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے جی دیکھیں ایک تو پہلے سے یہ بول رہے تھے کہ جو کاربنڈا اکسائیڈ جو ہے جو نکلتا ہے خاص کر کے کار کھاناؤں سے گاڑیاں سے تو یہ جو فوسل فیول کہتے ہیں پیٹرول دیزل وغیرہ اس کی خپت جو ہے وہ کم کرنی ہے وہ تو پہلے سے بولتے ہی آ رہے تھے لیکن اس ریپورٹ کا یہ ماننا ہے کہ اگر آج ہم سب کے سب بند کرتے ہیں تو بھی 1.5 ڈگری کا جو یہ گول ہے یہ اس تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہوگا اور اسی لیے بتا رہے ہیں کہ جو ٹیکنولوجی ہے ایسے ٹیکنولوجی جو چاہیے ہم کو جو ہوا سے ابھی جو وہاں کاربن جا چکے ہیں اسے چوز سکے لے سکے لیکن یہ کافی مہتوکانگشی کافی امنیشیس ہے یہ اور پیسے بھی کافی لگیں گے 2.5 پرسنٹ آف جی ڈی پی جو ہے ورل کا اچھا مسئلہ بہت سنگین ہے جیسے کہ آپ نے کہا سائنس تان خبردار کرتے رہتے ہیں کہ حالات خراب ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی حکومتی ستح پر کچھ کیا نہیں جاتا آپ کو کیا لگتا ہے ایک پولٹیکل ویل کی کمی ہے ارجنسی وہ نظر نہیں آتے دیکھیں اگریمنٹ جو ہے جو کاغذ میں سائن کرنے کی بات ہے وہ پیریس میں بھی ہوا اور یہ جو ریپورٹ آج آپ پیش کر رہے ہیں یہ بھی پولٹیکل اس میں اپریویل ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ لاغو کر پائیں گے یا نہیں کیونکہ یہ جو گارمنٹ کے لوگ ہیں یہ پولٹیشن سے جب یہ واپس جاتے ہیں اپنا گھر تو وہاں جو ہے اپنا جو ایکانومی لوگوں کو کس طرح سے بتائیں کہ یہ کٹنے والا ہے وہ کٹنے والا ہے اور یہ سب کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اس لیے یہ جو پولیسی جو ہے اس پولیسی میں چینج کرنے کے لیے کیا کیا جائے اس لیے جو ہے اب جو آنے والی یو این کی جو کانفرنس ہے وہاں یہ جھگڑا ہونے والا ہے کیونکہ پیریس میں آپ نے آسانی سے سائن تو کر دیا تھا لیکن لاغو کس طرح سے کریں یہ ابھی تک یہ مسئلہ یہ پیچھتہ مسئلہ ابھی تک گیا نہیں ہے اچھا نمین لگتا تو ایسا ہے کہ یہ جو حدف ہے یہ حاصل کرنا بھی بہت ہی مشکل ہوگا اور عالمی حددت میں اضافہ جو ہے وہ ایک ریالٹی ہے ایک حقیقت ہے تو پھر اس کے ساتھ زندہ کیسے رہا جائے یہ جو آپ پوچھ رہی ہیں یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جو گریب دیش سے ہیں کیونکہ یہ ریپورٹ بھی یہی بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ امپیکٹڈ جو اثر ہے انہی لوگوں کو ہوگا تو اس لیے دیکھئے یہ جو ہونا ہی ہے اس طرح کی جو تیمپریچر بڑھ رہی ہے اور جو فور ڈگری تھری ڈگری کی جو بات آ رہی ہے اس سے اگر دو ڈگری بھی ہو تو اس سے کس طرح سے جیا جائے اس کے لیے جو ہے کافی پیسے کی آپ کو چاہیے ہوتی ہے اور جو پیسے کی بات جب آتی ہے تو جو گریب دیش ہیں اور جو دھنی دیش ہیں جو کافی ویلدی کنٹریز ہیں ان کے برس ہمیشہ جھگڑا ہوا ہے اور ابھی بھی یہ ماننا ہے کہ پیسے جو یہ بتاتے ہیں یہ دیتے نہیں ہیں ویسے گریب دیش کے بھی یہ آروپ ہے کہ وہ جو پیسے دیا جارہا ہے ان کی گورننس کون دیکھ رہا ہے وہ اس کے صحیح یوز کر رہے ہیں تو یہ جھگڑا ہے پیسہ کے لیے اس لیے جو گریب دیش ہیں ان کو یہ مسئلہ فائنانس میں آ کر ہی رکھتا ہے نوین خرکا ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ اور اس بارے میں ہمارے سوشل میڈیا صفات پر بھی بحث جاری ہے شان یارک شائر سے لکھتے ہیں جب تک انڈیا اور امریکہ جیسے بڑے ملک ماہولیاتی تبدیلی کے بارے میں سنجیدہ نہ ہو تب تک کچھ نہیں ہو سکتا آران واللس ڈیلویر سے لکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ ایک بڑا مسئلہ ہے جب ماہولیاتی تبدیلی کی وجہ سے لاکھوں غریب لوگوں کو بے گھر کیا جائے گا تب آپ کو پتا چلے گا اور فرانچیسکا مانس فیلڈ امریکہ سے لکھتی ہیں ہمارے پاس صرف بارہ سال ہیں کسی کو یہ اندازہ کیوں نہیں ہو رہا کہ بارہ سال زیادہ وقت نہیں ہوتا اور اب کچھ دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر عدالت عثمہ نے توہین مذہب کے مقدمے میں موت کی سزا کے خلاف مسیح خاتون آسیہ بی بی کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے پنجاب کی ذل شیخ پورا سے تعلق رکھنے والی آسیہ بی بی پر جون دوہزار نو میں توہین مذہب کا مقدمہ درج کیا گیا تھا تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے ہمارے نامنگار شہزاد ملک آسیہ بی بی کے وکیل نے اس اپیل کے حق میں درال دیتے ہوئے کہا کہ ان کی موکلہ کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس مقدمے میں جو سرکاری گواہان پیش کیے گئے ہیں ان کے بیانات بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے اور سب سے اہم بات جو کہ عدالت عظمہ نے بھی نوٹ کی کہ توہین مذہب ایک ایسا مقدمہ ہوتا ہے جس کی تفتیش ایک ایس پی رینگ سے کم اوفیزر نہیں کر سکتا جبکہ اس مقدمے میں ایک سب انسپیکٹر نے آسیہ بی بی کے غلاب جو مقدمہ درج ہوا تھا اس کی تفتیش کی ہے تو یہ معاملہ خلاف قانون ہے اس کے علاوہ اس اپیل کی پیروی کے لیے جو سرکاری وکالہ عدالتوں میں پیش ہوئے تھے ان کا یہ موقف تھا کہ آسیہ بی بی کے خلاف جو توہین مذہب کا مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ حقائق پر مبنی ہے اس کے علاوہ جو گواہان عدالتوں میں پیش کیے گئے تھے انہوں نے ایسے ناقابل تردیل شواہد عدالتوں میں پیش کی ہیں جس کی وجہ سے آسیہ بی بی کو پہلے زلیہ عدالتوں سے اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے بھی انہیں موت کی سزا دی ہے سپریم کورٹ نے اس اپیل پر فیسٹا تو محفوظ کر لیا ہے تاہم اس کے ساتھ ساتھ عدالت کا یہ کہنا ہے کہ جب تک اس اپیل پر فیسٹا نہ آ جائے تو ذرائع ابلاغ اور بالخصوص الیکٹرانک میڈیا پر اس مقدمے سے متعلق کوئی رائزنی نہ کی جائے اسلامباد سے شہزاد ملک ترکی میں حکام نے معروف سعودی صحافی جمال خشوگی کی گمشدگی کے بارے میں تحقیقات شروع کر دی ہیں اور مبینہ طور پر مطالبہ کیا ہے کہ استمبول میں سعودی قانسل خانے کی تلاشی کی اجازت ہی جائے جمال خشوگی جو سعودی حکومت کے بڑے ناقد تھے ایک ہفتے قبل اس وقت سے لاپتہ ہیں جب وہ سعودی قانسل خانے گئے تھے تو ایک حکام کا خیال ہے کہ انہیں وہیں قتل کیا گیا ہے چین نے تصدیق کی ہے کہ انٹرپول کے لاپتہ ہونے والے سربرا منگ خونگ وے اس کی حراست میں ہیں اور ان سے مبینہ طور پر رشوت لینے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں بیجنگ نے کہا ہے کہ اس کا انٹی کرپشن کا ادارہ ان سے تحقیقات کر رہا ہے برزیل کے صدارتی الیکشن کے پہلے مرحلے میں انتہائی دائیں بازو کے امیدوار بول سو نارو کو کامیابی حاصل ہوئی ہے اٹھائیس اکتوبر کو دوسرے مرحلے کے الیکشن میں انہیں بائیں بازو کی ورکر پارٹی کے امیدوار فرنانڈو اڈاد کا سامنا ہے پی بی سی اردو کے پروگرام سربین میں آگے چل کر دیکھئے گا پاکستانی سپریم کورٹ میں غداری کے مقدمے میں سابق وزرائی آزم نواز شریف اور شاہد خاقہ نبازی کے علاوہ صحافی سرل المیرہ کی پیشی اور ملیں گے چار مسلمان چچن بھائیوں سے جنہوں نے معاشرتی روایت سے ہٹ کر موڈلنگ کا پیشہ اختیار کیا اور دنیا کے معروف برانڈز کی کیمپینز کی پی بی سی اردو کے پروگرام سربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی لاہر ہائی کورٹ نے صحافی سرل المیرہ کا نام ایکزٹ کنٹرول لس سے ہٹا دیا ہے اور ان کے خلاف جاری کیے گئے ناقابل زمانت وارنٹ واپس لے لیا ہے انہیں بائیس اکتوبر کو ہونے والی اگلی پیشی سے پہلے تحریری جواب دینے کی ہدایت بھی کی گئی ہے سرل المیرہ نے سابق وزیراعظم نواز شریف کا انٹرویو کیا تھا جس کی بنا پر سپریم کورٹ میں نواز شریف کے خلاف خدداری کی پیٹیشن دائر کی گئی اسلام آباد سے شمالہ جعفری کی ریپورٹ یہ لاہر ہائی کورٹ میں پاکستان کی دو سابق وزرائے آزم کی بغاوت کے مقدمے میں پیشی کا منظر ہے اسی مقدمے میں ڈان کے صحافی سرل المیڈا کو بھی عدالت بلائے گیا سرل پر الزام ہے کہ انہوں نے نواز شریف کا وہ انٹرویو رپورٹ کیا جس میں سابق وزیراعظم نے مبینہ طور پر پاکستان کی ریاست کے خلاف بات کی اور وہ غدداری کے مرتقب ہوئے اب آپ دیکھئے ایک جنرلسٹ کو ایک صحافی کو اس بنیاد پر اس نے ایک انٹرویو رپورٹ کر دیا اب جنرلسٹ کا کام تو میسنجر کا کام ہے پیغامبر کا کام ہے اس سے آپ اس لیے گرفتار کر رہے ہیں کہ اس نے وہ رپورٹ کر دیا اس نے کوئی اپنے پروفیشن کی یا کسی اخلاقیات کی یا کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی یہ تنازہ اس وقت شروع ہوا جب پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف نے سرل کے ساتھ ایک انٹرویو میں ممبئی حملوں کے بارے میں بیان دیا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ان حملوں کو روکنے کے لیے وہ نہیں کیا جو وہ کر سکتا تھا لاہور کے ایک وکیل ازر صدیق نے شہری آمنہ ملک کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست داہر کی کہ وہ کیا ایسے محرکہ تھے کہ خاص طور پر انٹرویو ملتان کے اندر پلان کیا گیا ان کو سپیشل سہولیت فرام کی گئے کہ یہ کنائیونز کے ساتھ ہوا ہے ملی بگت کے ساتھ ہوا ہے ملہ فیڈی سے ہوا ہے اس کا مقصد پاکستانی سالمیت کا خطرہ نقصان پہنچانا تھا اور ان لوگوں کی انوالمنٹ تھی اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر تیری زی پاسوبلیٹی کہ شاید میں پھر سیڈیشن کے لیے کہوں دوہر ہائی کورٹ نے گدشتہ پیشی پر سرل کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے تھے اور ان کے بیرون ملک سفر پر پابندی لگا دی تھی لیکن آج عدالت میں حاضری کے بعد یہ پابندی ہٹا دی گئی ہے پاکستان میں انسانی حقوق کے دارے اسے ملک میں بڑھتی ہوئی سنسرشپ کے تناظر میں دیکھتے ہیں صحافتی تنظیموں کا ماننا ہے کہ پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے بدترین سنسرشپ دور سے گزر رہا ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے حال ہی میں یہ ریپورٹ پبلش کی ہے جس میں درجنوں صحافیوں نے خود پر لگی پابندیوں کی کہانیاں سنائی ہیں لیکن میڈیا رائٹس اورگنائزیشنز کا ماننا ہے کہ ملک میں دھمکیوں اور پابندیوں کا شکار ہونے والے صحافیوں کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے انسان حقوقی کارکن طاہرہ عبداللہ سرل ایلمیڈا کی بغاوت کے مقدمے میں پوچھ کچھ کے لیے عدالت میں پیشی کو فوج کی طرف سے میڈیا پر لگائی جانے والی قدغنوں سے جوڑتی ہیں کھلے عام سنسرشپ ہو رہی ہے کی جا رہی ہے یہ کولم چھپے گا یہ نہیں چھپے گا ہمیں تم سب دکھاؤ اور یہ نہ مجھ سے پوچھے گا کہ یہ کون کہہ رہا ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کون کہہ رہا ہے یہ جو چھپے گا اس میں سے یہ پیرا حضف کر دیا جائے گا تو کھلی سنسرشپ بھی ہو رہی ہے سیلف سنسرشپ بھی ہو رہی ہے اور بہادری کا میار گرتا چلا جا رہا ہے ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ سرل کو ایکزٹ کنٹرول لسٹ پر ڈالا گیا ہو دوہزار سولہ میں ڈان لیکس کے بعد بھی سرل پر بیرون ملک سفر پر پابندی لگائی گئی تھی شمالہ جعفری بی بی سی نیوز لہور اور چچنیا روس کا وہ علاقہ ہے جہاں اکثریت قدامت پسند مسلمانوں کی ہے اور یہاں مردوں کے موڈل بننے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا لیکن چار چچن بھائی ایسے بھی ہیں جو معاشرتی روایت سے ہٹ کر دنیا کے بڑے بڑے فیشن ہاؤسز کے لئے موڈلنگ کر رہے ہیں تاہم ان بھائیوں نے مختلف کمپنیز سے جو معاہدے کیے ہیں وہ بھی دوسرے موڈل سے مختلف ہیں تفصیل بتا رہے ہیں سلیم قاضی آئیے ملتے ہیں دولتو برادران سے جبرائیل، سلمبیک، اسلام اور تامک یہ سب مشہور یورپین موڈلز ہیں بڑے بھائی جبرائیل نے موڈلنگ سولہ سال کی عمر سے شروع کر دی تھی ان کی فیملی جرمنی میں رہتی ہے جہاں ایک دن انہیں ایک بڑے فیشن ہاؤس کی طرف سے موڈلنگ کی آفر آگئی میں نے کہا مافی چاہتا ہوں کیونکہ میرا تعلق چیچنیا سے ہے وہاں کوئی مرد موڈل نہیں ہوتا میں آڈیشن کے لئے نہیں آسکتا لیکن یہ پھر بھی اپنے والدین کے ساتھ آڈیشن کے لئے چلے ہی گئے انہوں نے میری ایک دو تصویریں لی اور بس کہنے لگے کہ ہمارے اگلے موڈل تم ہی ہو گئے جبرائیل اب تک الیکسنڈر مکوین اور گوچی کے لئے کام کر چکے ہیں لیکن ان کا موڈلنگ کانٹریکٹ ذرا مختلف قسم کا ہوتا ہے میں کوئی بھی ایسا لباس نہیں پہن سکتا جس میں گھٹنوں سے اوپر کا جسم نظر آئے کیونکہ یہ اسلام کے خلاف ہے چھوٹے بھائی اسلام نے بھی ویساچی کے ساتھ کچھ اسی قسم کا معاہدہ کیا ہے میرے ایجن نے مجھے لکھا کہ واہ تم منتخب ہو گئے ہو اور اب تم پیریس جا رہے ہو میں نے فوراً یہ خبر اپنے بھائی اور امی اببہ کو بتائی سب بہت خوش ہوئے لیکن سوشل میڈیا پر اسلام دولتو کو تنقید کا بھی سامنا ہے میں یہ بات سمجھ سکتا ہوں کیونکہ اگر میں بھی چچنیا میں ہوتا تو یہی کہتا وہاں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موڈلز کو کچھے پہن کر تصویریں بنوانا پڑتی ہیں لیکن میں نے پورے کپڑے پہننے کا معاہدہ کیا ہوا ہے چچنیا کے اکثر مردوں کی طرح یہ سارے بھائی بھی مارشل آرٹس کے ماہر ہیں اور اسلام تو یورپ میں مارشل آرٹس کے دوسرے بہترین کھلا رہی ہیں اسی لیے موڈلنگ میں کامیابی کے باوجود یہ سارے بھائی اپنا مستقبل مارشل آرٹس میں دیکھتے ہیں میرا آئندہ کریئر کھیلوں میں ہی ہے آج بھی میرا دھیان اسی طرف ہے اب میرے موڈلنگ کے دور کو آپ ختم ہی سمجھیں کافی موڈلنگ کر لی میرے بھائی ابھی چھوٹے ہیں ان کے پاس اب بھی موڈلنگ کا وقت ہے لیکن جو چیز ان بھائیوں کو سب سے زیادہ عزیز ہے وہ ان کا خاندان اور ان کا مذہب ہے ہم نے پان سال کی عمر میں نماز سیکھ لی تھی تب ہم بہت چھوٹے تھے چچنیا میں یہ معمول کی بات ہے میں جتنے چچن لوگوں کو جانتا ہوں وہ سارے بہت مذہبی ہیں میرا مذہب میرا خاندان اور کھیل ہمیشہ میری زندگی کا حصہ رہیں گے اور جب تک میں جوان ہوں میرا خیال ہے موڈلنگ بھی زندگی میں رہے گی اللہ نے چاہا تو ایک دن میں مارشل آرٹس کا چیمپئن ضرور بنوں گا اگر آپ چاہیں تو متصور ہماری ٹیم کی دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہانڈل ہے اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے آپ ہمارے ٹوٹر ہانڈل اٹ بی بی سی اردو کے ذریع بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آلے ناس کی کوئی جاہ سے دیجے